ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس سے قبل پاکستان با مقابلہ انگلینڈ سیریز جس کا آغاز بائیس مئی سے ہونے جارہا ہے جہاں پر پاکستان کے لیے اس سیریز میں بہت ساری اپرچنیٹیز آ سکتی ہیں وہی پر یہ سیریز پاکستان کے لیے درد سر بھی بن سکتی ہے ایسا ایسی بات ہم کیوں کر رہے ہیں یہ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ہمارے چینل سپورٹس جنون کو اپنی جلدی سے کرنا ہے سبسکرائب اور بیل آئیکن کھول لازمی پریس کرنا ہے ویورز انگلینڈ اور پاکستان کی سیریز ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی ٹف سیریز رہتی ہے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان آج تک انگلینڈ سے کوئی ٹی ٹوینٹی سیریز نہیں جیت سکا صرف ایک ہی سیریز جو کہ غالباً دوہزار بیس میں پاکستان نے ٹور کیا تھا انگلینڈ کا اور اس سیریز میں بابر آزمی کپتان تھے وہ سیریز ڈراؤ ہوئی تھی ایک ایک سے اس کے علاوہ پاکستان نے کہیں پر بھی چاہے ہوم سیریز میں کھیلی گئی جو لاسٹ انگلینڈ آئی تھی ہم چار تین سے ہارے یا ہم نے کبھی انگلینڈ کا دورہ کیا یا یو اے ای میں جب پاکستان کرکٹ کھیلتی تھی وہاں پر بھی وائٹ بال کرکٹ میں اور سپیشلی پھر ٹی ٹوینٹی میں ہمارے حالات خاصے مشکل ہوتے تھے اس مرتبہ ورلڈ کپ سے پہلے اس سیریز کا اینکاد جہاں پر پاکستان کے لئے کافی اپورچنیٹیز کر رہا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ سے پہلے اپنے فائنل الیون کو ترتیب دے دے کہ پاکستان نے کس کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اتر رہا ہے وہی پر ایک بہت بڑا مسئلہ بھی کریئٹ کر سکتا ہے وہ مسئلہ دوستو یہ ہے کہ پاکستان ریسنلی جو آئرلنڈ سے سیریز کھیل کر آیا ہے پاکستان کی ٹیم اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے پاکستان کے اوپنرز ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے ہیں کہ سائم کے ساتھ بابر کھیلیں گے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے پاکستان کی منیجمنٹ بھی تھوڑی کنفیوز دکھائی دے رہی ہے اور بلکل ورلڈ کپ کے قریب پہنچ کر اب لاسٹ سیریز میں یہ ڈیسائیڈ کرنا اور فائنلائز کرنا کہ کیا ورلڈ کپ کا کمبینیشن کھلایا جائے گا یہ ذرا مشکل ٹاسک ہے کیونکہ آپ کا پلیئر آؤٹ آف فارم ہے دوسری طرف پہ بات کر لی جائے آپ کے سپن ڈیپارٹمنٹ کی تو وہاں پر بھی آپ کو بہت سارے مسئلے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ شاداب خان اپنے سپن کا جادو جگہ نہیں پا رہے کافی عرصے سے آؤٹ آف فارم ہیں دوسری جانب اماد وسیم بھی اتنا اپنا امپیکٹ کریٹ نہیں کر پا رہے جبکہ رائیڈ بی فور فرم ورلڈ کپ آپ عبرار احمد کو انگلینڈ کی سیریز میں موقع دینے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ شورٹی نہیں ہے کہ وہ ان کنڈیشن میں کیسا پرفارم کریں گے سو یہ ایک مشکل صورتحال بن گئی ہے دوسری جانب پیس بیٹری کسی عد تک مستحقم ہے شاہین نسیم شاہ الانگ وید محمد آمیر اور ساتھ آباس افریدی کو بھی اگر کھلایا جاتا ہے اور ساتھ ہی اگر حارس رو فیٹ ہو جاتے ہیں تو فاسٹ بالنگ میں آپ کو اتنے پرابلمز نہیں ہیں ایک پوزیٹیو سائن پاکستان کے لیے اس انگلینڈ سیریز میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی جب بھی سیریز ہوئی ہے دو بندوں نے ہمیشہ پرفارم کیا ہے ایک بابر آزم اور دوسرے محمد رزوان محمد رزوان کے سٹیٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ محمد رزوان نے جو بارہ ایننگز کھیلی ہوئی ہیں اگینسٹ انگلینڈ اس میں انہوں نے چھے کمز کم ایننگز کے اندر تو پچاس یا پچاس سے زیادہ رن سکور کیے ہیں جبکہ دوسری طرف بابر آزم کا بھی انگلینڈ کے خلاف اتنا شاندار ریکارڈ ہے کہ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف صرف سولر ٹی ٹونٹیز کے اندر فائف انڈینڈین نائنٹی ٹو رن سکور کیے ہیں سو انگلینڈ کی کنڈیشن ہو یا پاکستان کی کنڈیشن یہ دو پلیئرز جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف ہمیشہ اچھا پرفارم کرتے ہیں بٹ اینڈ آف تر ڈی ریزلٹ ہمارے حق میں انگلینڈ کے خلاف بہت کم اچھا آیا ہے سو یہ ایک تف سیریز ہے پرابلم جہاں پر پاکستان کی کمبینیشن کے حوالے سے میں نے بات کیا وہی پر ایک اور جو کنسرننگ پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر پاکستان اس سیریز میں وائٹ واش ہو جاتا ہے یعنی ایک بھی میچ نہیں جیت پاتا تو اس پرفارمس کے ساتھ جب پاکستان ورلڈ کپ میں جائے گا تو بہت زیادہ پریشر میں جائے گا اور ورلڈ کپ میں ہمارا پہلا گروپ سٹیج میں انڈیا کے ساتھ بھی میچ ہے تو خدا نہ خاصتہ وہاں پہ بھی ہمیں شکست ہوتی ہے تو یہ بہت سارے حالات کو پاکستان کے اگینسٹ لے جائے گا سو اسی لیے انگلینڈ والی سیریز میں اگر پاکستان اچھا فائٹ بھی کر لیتا ہے سیریز اگر پاکستان ہارتا ہے تو پاکستان کم از کم ایک آدھ میچ اگر جیتا ہے یا ڈراؤ کر جاتا ہے سیریز کو سو یہ پاکستان کو اتنا بہتر بوست دے سکتا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کرے گا سو ریکارڈ ایک طرف پہ لیکن پاکستان کو اپنی ایک ڈیفرنٹ سٹریٹیجی کے ساتھ جانا چاہیے اور آبیسلی گیری کرسٹن کے آنے سے پاکستان بہت کچھ بہتر کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک بہت ہی ایکسپیرینس کوچ ہیں اور وہ پاکستان کو آبیسلی وہ تمام چیزیں انجیکٹ ضرور کریں گے کہ جس سے پاکستان ایک زبردست اور ہارٹ کرکٹ کھیلے اور انگلینڈ کو ٹف ٹائم دے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سپورٹس جنہوں کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے